اسلام علیکم تمام دوستوں کو امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں نالج جیوٹیوب چینل اور آج جو میں آپ کو ٹو دی پوائنٹ بات بتانے لگا ہوں وہ کینیڈا کا جو ویزا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کینیڈا کے کون سے ایسے ویزے ہیں جو ابھی اوپن ہونے والے ہیں میٹرک پاس، انٹرمیڈیٹ پاس جو لڑکے ہیں یا جو لڑکی ہیں وہاں پہ جا کر کام کرنا چاہتی ہیں تو ان کے ویزے جو ہیں وہ اوپن ہونے والے ہیں دوستو اس میں دو طرح کے مین تو چار قسم کی کٹیگری ہوتی ہے O کٹیگری ہے A کٹیگری ہے اس کے بعد C کٹیگری ہے پھر D کٹیگری آ جاتی ہے تو جو O کٹیگری اور A کٹیگری ہے اس میں تو پرفیشنل جو جابز ہیں وہ آ جاتی ہیں اور اس کے بعد جو C کٹیگری اور D کٹیگری ہے D کٹیگری میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جو بلکل لیبر وہاں پہ جا کے کام کرنا چاہتے ہیں وہ کٹیگری آ جاتی ہے اور جو C کٹیگری ہے اس میں ڈپلومہ ہولڈر جو ہوتے ہیں جن کے پاس ایکسپیرنس ہوتے ہیں وہ اس کٹیگری میں آ جاتے ہیں سائر اسی بات ہے اگر آپ کے پاس مطلب میٹرک کی تعلیم ہے یا انٹرمیڈیٹ کی تعلیم ہے تو آپ جو ہے وہ D کٹیگری میں فعل کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی آرٹس کی جو اتنا مطلب کے کچھ زیادہ نہیں چاہیے ہوتا نہ ہی آپ کی جو کوالیفکیشن ہے وہ زیادہ چاہیے ہوتی ہے اس میں سمپل آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ٹیلنٹ ہونا چاہیے اور آپ کو کام اگر آتا ہے تو آپ اس کی ویزے کے اوپر جا سکتے ہیں یہ ویزے جو ہے وہ دو سال کا ہوتا ہے اور دو سال کے اندر آپ چاہیں تو اپنا ایک سال کے بعد پی آر بھی اپلائی کروا سکتے ہیں لیکن اگر آپ دو سال کرنے کے بعد اپنا ویزا ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کا ویزا ایکسٹینڈ بھی ہو جائے گا اور آپ کو پی آر اس میں نہیں ملے گی تو دوستو اس میں مختلف قسم کے اس میں فوڈ پیکنگ بھی آجاتا ہے ایگری کلچر میں جو کام کرتے ہیں لڑکے وہ بھی آجاتے ہیں اور جو یہ کھیتی بڑی کا کام کرتے ہیں اور یہ جو عام لیبر مزود طبقہ ہے وہ بھی آجاتا ہے تو یہ ویزا مطلب کہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا کیونکہ ایکسپرنس سینٹری آپ کو پتا ہے تھوڑی ٹف ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے لیکن اس کی اوپر اپلائی کرنا توڑا سا ایزی ہوتی ہے تو آپ میرے ساتھ رہیں میرا انشاءاللہ جو یوٹیوب چینل ہے وہ اس کے اوپر نیو ویڈیوز آئے گی اب بھی انہوں نے اناسمنٹ کرنی ہے فور ملین پیپل جو ہیں وہ ٹو تھو تھوزینڈ ٹو میں انہوں نے اس کا پروگرام کا لانچ کرنا ہے تو اس کی فردر مور جو ڈیٹیل ہے وہ مجھے امید ہے کہ نیکسٹ منت میں جو منسٹر ہیں منسٹر جو دفاع کے ہیں انہوں نے اس کے اوپر بہت بہت ڈیپلی اس کے اوپر انہوں نے ایک واضح پیغام دے دیا ہے کہ میں جو ویڈیے کے بارے میں ہیں وہ ہم جو پورا دوہزار بارہ کے دوہزار زوری دوہزار بائس میں جو انہوں نے جو کچھ بیو برگرام لانچ کرنا ہے اس کے نیکسٹ ویک میں اس کو سارا اکسپلین کر رہے ہیں تو امید ہے میں انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہیں گے تو میں آپ کو اس کی مزید جمالوں میں اتم ہو آپ تک شیئر کرتا رہوں گا ہی آپ کو سہافتونے کا کسی کو جائح رہے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی